موسیقی اسلام علیکم ناظرین سوگا تھے آپ کا اسماس کچن میں تو آپ لوگ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو چلی آج کی ریسپے ہم شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں ہیلڈی ناثتہ جو بہت ہی ٹیسٹی اور جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں سابودانے کی پوری آپ اسے کسی بھی ٹائم پر بنائیں صبح ناثتے میں یا پھر سام کی چائے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیگی بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیڑھ کپ کے قریب سابودانہ لیا ہے اور سابودانے کو ہم تھوڑا سا روشٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں گے یعنی اسے ہم پیس کا اور اس کا ہم پاؤڈر بنا لیں گے تو پہلے ہم اسے تھوڑا سا روشٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ کے قریب سابودانہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں جتنے میمبر ہوں اس حساب سے آپ اس کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیڑھ کڑھائی میں یہ سابودانے کو ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح روشٹ کر لیں گے تو سابودانے کو ہم اس طرح روشٹ کریں گے کہ اس کا کلر بھی چینج نہ ہوں اور یہ اچھے سے روشٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں کچھ سابودانے روشٹ ہونے لگے ہیں اور یہ بلکل وائٹ کلر کے دکھنے لگے ہیں اور یہ اپنے سائز سے بھی تھوڑ سے بڑے ہو گئے ہیں اس طرح لگاتا چلاتے ہوئے اسے ہم روشٹ کر لیں گے تو بس یہ سابودانے اچھی طرح روشٹ ہو گیا ہے ہم گیس کو بند کریں گے اور اسے نکال کر تھنڈا کر لیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اسے پیس لیں گے سابودانے جب تھنڈے ہو جائیں تب اسے ہم ایک جار میں ڈالیں گے اور اسے پیس لیں گے اس کا پاؤڈر بنا لیں گے تو ایک بار میں یہ پورے سابودانے نہیں پسیں گے ہم دو بار کر کے اسے پیس لیں گے تو ہم نے یہ بڑی سی تھالی میں ڈال دیا ہے اسے ہم نے دو بار میں پیسا ہے تو جب ہم نے اسے دو بار میں پیسا ہے تو ابھی بھی یہ بلکل پاوڈر کی طرح نہیں ہے تھوڑا سا یہ سوجی کی طرح یعنی ربا کی طرح ہے یہ دیکھئے چلیے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائز کی ابلے ہوئے آلو لئے آلووں کو ہم نے چھیل لیا ہے اور آلووں کو اب ہم کدو کس کر کے یہ سابود آنے کے پاوڈر میں ڈالیں گے تو اس طرح کدو کس کر لیں گے آلووں کو تو بس آلووں کو کدو کس کرنے کے بعد میں اب اس میں ہم ڈالیں گے 1.5 تی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 تی سپون زیرہ پاوڈر آپ چاہیں تو سابود زیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں 1.5 تی سپون کالا نمک اور 1.5 تی سپون نورمن سفید نمک اور 1 تیبل سپون کی قریب ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اور باری کٹا ہوا کری پتہ اور باری کٹا ہوا ہرادھنیا یہ ڈال دیں گے اور اب یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی ابھی ہم اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے تو یہ دیکھے پانی ابھی ہم نے اس میں بلکل نہیں ڈالا ہے کیوں کہ آلو میں جو موشٹر تھا ابھی ہم اسی میں سے گون رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنٹا تھوڑا سا بند ڈالیں گے ، پانی کے چیٹے ہوں۔ یہ مکس کر لیں گے ، آٹے کو ہم چکنا�를 اٹھا گونڈ ڈاک کرسکہ پاسسا اٹھوں کے لیے ڈالیں گے ، مثالت لگgrстроق و باللوئیہ بنا 향و government اللوئیہ س Hijنا%, سا beverage تو بس اس کی ہم لوئیں بنائیں گے اس طرح کی لوئیںнов بناتے جائیں گے جو یہ آٹا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آسکالہ حکومت With Research لوئی بھی اس طرح کی بنتی ہے بہت چکنی لوئیں نہیں بنتی ہیں اس کی اس طرح کی لوئیں ہم بنا لیں گے تو بس اب یہاں پر ہم تھوڑا سا سوکھا آٹا یا سوکھی میدر ڈال لیں اور اس طرح لوئی کو ہم رکھیں گے اور ہلکی ہاتھوں سے اسے ہم بیر لیں گے اور یہ جو کناروں پر کریک ہے اس طرح کا کریک اس میں رہے گا کیونکہ ہم یہاں پر سابودانی کی پوری بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی کریک رہیں گی تو اس طرح کی آپ پوریوں کو بیل کر تیار کر لیں چلیے تو اس طرح جب پوریاں بیل جائیں تو اب انہیں ہم فرائی کریں گی پوری کو فرائی کرنے کے لیے کراہی میں ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے بڑے سابودانی سے اس میں ڈالیں گی ہم یہ پوری اور ہلکے ہاتھوں سے اس طرح دباتے ہوئے اسے ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ چاہوں طرف سے اچھی طرح فرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں پوری تھوڑی دیر کے بعد میں اس طرح پھول لیں لگتی ہے اب اس کی سائٹ کو ہم چینج کر کے دوسری سائٹ بھی اسے فرائی کر لیں گے تو بس اس طرح جب دونوں سائٹ سے پوری اچھی طرح فرائی ہو جائے اور اس پر اچھا سا کلار آ جائے تو اسے ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی پھولی پھولی سی اس طرح کی پوریاں آپ کی بن کر تیار ہو جائیں گی تلی جیے بہت ہی سوپٹ اور کورکوری سابودانے کی پوریاں بن کر تیار ہیں آپ اسے دہی کے رائتے کے ساتھ کھائیں یا پھر سبجی کے ساتھ یا اچار کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی پوریاں تیار ہوئی ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چائے سے بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمیٹ وکس میں آپ ضرور بتائیں ریسیپی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ